دل کا راز پتہ لگ جائے دیکھیں دلوں کا راز پتہ لگ جائے اس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیے پوزیشن ہے مینجر ہے یا کوئی ڈیریکٹر ہے یا یہ جوب بدلنی چاہیے کہ نہیں آپ نے وہ سوال کرنا چاہیے وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ بندہ روپے پیسے کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں روپے پیسے کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت اللہ علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں جوکٹر بحمد علی سٹولچر ہیں نیمرالوجیسٹ ہیں اب تو میں یہ کہوں گا کسی تعریف کے متاج نہیں ہے بہت زبردست ان کی کلکولیشن ریسرچیز ہوتی ہیں آپ سب کے سامنے ہی ہیں ناظرین ناظرین آج کا ٹاپک جو ہم کرنے لگے ہیں وہ نیمرالوجی کا سمجھ لیں ایسا ذریعہ ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے مطلب ہر کوئی یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ یار مجھے اگلے کے دل کا راست پتہ لگ جائے دیکھیں دلوں کا راستہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے لیکن نیمرالوجی اس سطح تک بیسٹ کرتی ہے کچھ نمبرز آج ڈاک ساب بتائیں گے ہمیں آپ کے حوالے سے کہ کون سے نمبرز ایسے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ ڈاک ساب ہمیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ جو خوفیہ مطلب کسی کے اندر کچھ چیزیں چل رہی ہیں یا آپ کسی کے ساتھ پارٹنشپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کنفیوز ہوئے ہیں یہ ایک عمل ہے یہ ایک نمبرز ہیں جو ڈاک ساب ہمیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ میرے قابل ہے یا نہیں ہے چاہے وہ ریلیشنشپ ہے چاہے وہ محبت ہے چاہے کسی کو آپ نے پیسہ دینا ہے یا آپ کا سگا بھائی ہے کوئی بھی ہے زندگی میں دلوں کا راز آپ کو پتہ لگ جائیں گے اس نمبر سے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اسلام علیکم ڈاک ساب جی وآلیکم اسلام ڈاک ساب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے جنا شکر اللہ کا ڈاک ساب ایک بڑی زبردہ آپ ریسرچ لے کے آئے ہیں بلکہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا اور یہ ڈسکس ہوا ڈاک ساب کے ساتھ اس طرح کے نمبرز بھی مطلب ہوتے ہیں دنیا میں جو لوگ پہلے جو دور میں اس طرح پتہ کر لیتے تھے کہ یہ بندے کے نمبرز کیسے کیسے مطلب کے آگئے ہیں کہ اس سے بڑا آپ کو پہلے سے موقع مل جاتا ہے سمجھنے کا سنبھلنے کا تو وہ علم العداد کا حد تک کام کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عداد ہیں ون ٹو نائن ایک سے نو تک اس سے اوپر نمبر ہی نہیں ہے اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک اور آپ نے نو نمبرز جو ہے نا کوئی سے بھی نو نمبر ٹھیک ہے وہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھ لینا ہے مثال کے طور پہ میں بتا جاتا ہوں دو کسی نے لکھا دو نمبر ٹو سیون ون فائیو ٹو فور سکس این ایٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نمبر لکھ لی ہے ٹو سیون ون فائیو ٹو فور سکس ایٹ ٹھیک ہے جی ان کو جب ہم نے ساروں کو ٹوٹل کر لیا آپس میں ایڈ کرنا ایڈ کر لیا اور یہ بنے گا تھٹی ایٹ تھٹی ایٹ تھٹی ایٹ اب فورمولا یہ ہے کہ اس میں آپ نے تین شامل کر لینا تھٹی ایٹ گندر پلس کرنا ہے تھری تھری ٹھیک ہے تھٹی ایٹ پلس تھری ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ نے آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی عزت کوئی مالی فائدہ ہے آپ کا یا کوئی آپ کا مثال ہے کوئی پوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ سوال کرنا ہے پوزیشن ہے مینجر ہے یا کوئی ڈیریکٹر ہے یا یہ جوب بدل نہیں چاہیے کہ نہیں آپ نے وہ سوال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اس حوالے سے سوال ہے اب آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نے یہ سوال سوچا اگر آپ سے کوئی آپ اسے پوچھیں کہ بھئی یہ سوال ہے مطلب وہ آپ کو بتا دے کہ یہ سوال ہے ہاں جی تو آپ اس کو پھر جواب کیسے دیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے نمبرز کو کیلکولیٹ کر لیا تو اگر نتیجہ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا ہے کہ 41 آیا ہے تو آپ اسے کنفرم کر لیں کہ بھائی تو اپنی جوب پیسے روپے کے بارے میں سوچ رہا ہے نا اور وہ پھر کنفرم کرے گا اس کو کہ ہاں جی کنفرم کر لیں نا اس سے اچھا 38 پلاس 341 کا مطلب ہے کہ جو بندہ ہے آپ تو اپنے بارے میں تو آپ کو پتا ہے آپ کا کیا سوال ہے جو بندہ آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ اس کے سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور وہ پھر بندے سے پوچھنا ہے آپ کے پاس نہیں سوال آپ نے اس کا ذہن کے اندر سوال ہے اچھا آپ نے یہ فگرز اس سے لے لیے اس سے کہا جی آپ یہ فگر دے دیں مجھے اچھا نو فگرز لکھیں پیپر پہ اس سے مثال کے طور پر جو میں نے ترطیب بتائی وہ لکھا اوکی 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 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ٹوٹل کیا تو 38 بنا اب کلیے کے تین آپ نے ایڈ کر دیا تو یہ 41 بن گیا 41 جو ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ بندہ روپے پیسے کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے اس کے دل میں روپے پیسے کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت اور یہ اپنی پوزیشن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے پوزیشن کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ جو بھی مینجر ہے وہ ڈریکٹر بننا چاہ رہا ہے یا ڈریکٹر ہے تو مطلب پرسنٹیج پہ آنا چاہ رہا ہے مطلب میں نے آپ سے اگر آپ کا مائن جرج کرنا ہے کچھ چیز ہے میں آپ سے کونپا ٹوکسا کچھ نمبر لکھ کے دے مجھے ہاں جی اچھا اگزیکٹلی ٹھیک ہے اب آپ نے کلیے کا تین اس کے اندرے ایڈ کرنا ہے وہ جو نمبر چاہے کتنے نمبر ہونے چاہیے نو ہونے چاہیے نو نمبر اپنی مرضی کے لکھ کے دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدھا 1,2,3,9 لکھ دے ٹھیک ہے اس کا جو ٹوٹل ہے اوکے چاہے وہ 56 لکھے تو 56 ہم کلکولیٹ کریں گے تو 11 بنے گا یہاں وہ آگے لکھے گے اس میں پھر 3 ایڈ کر دینا اینڈ میں جو بچے کی مانٹ اس میں 3 ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ایک نا آپ کو شورٹ سی چیزیں ہیں ویسے تو بڑی لمبی لسٹ ہے میں آپ کو دس فگر تک بتاتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے آپ نے نمبر کوئی بھی آپ نے کوئی بھی سوال کا جواب دینا ہے نا آپ نے اگلی کو کہنا ہے بھئی سوال سوچو اور اس کے بعد مجھے نمبر لکھ کے دے دو ٹھیک ہے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے سنگل لینا ہے سنگل بنا لینا ہے اگر کسی کا ایک آتا ہے سنگل نمبر بنا لیا ہے اس نے اگر نو نمبر لکھ کے آپ کو دے دی ہیں اس کو ایڈ کریں گے اور تھری ایڈ کریں گے تو ون آتا ہے ون آتا ہے یعنی ایک بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوال کرنا ہے اپنی ملازمت کے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں کہ اسے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی ترقی کی بہت زیادہ تینشن ہے اور اس کے دل میں نا کوئی خوف ہے اپنے سینئرز کا اچھا یعنی اس بندے کے معنی میں یہ ہوگا یہ ہوگا اگر یہ حضبنٹ کر رہا ہے اپنی وائف کے لئے تو اگر ایک آتا ہے تو وہ بھی یہی جو نمبر آئے گا نمبر ون جو آئے گا آپ اس کو جواب یہی دیں گے حضبنٹ اپنی وائف کے بارے میں آئے گا تو اس کے لئے فگر اور آئے گی اور آئے گی اس کے لئے فگر اور آئے گی یہ تو ہم نمبر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر نمبر ون آرہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جیسے خوابوں کی تعبیر ہم کرتے ہیں پروگرام تو اس کے اندر یہ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے پھر اس کا وہی مطلب ہوگا اب اگر نمبر ون فگر آیا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے اگر کسی کا نمبر ٹو آ جاتا ہے تو پھر جو سوال کرنے والا جس نے آپ کو نمبر لکھے دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی دور کی ڈیسٹینیشن یعنی باہر کا کوئی ملک ہے کوئی دور کا شہر ہے وہ سفر کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے دل میں کسی دور رہنے والے بندے کا خیال چل رہا ہے دل میں دماغ میں اب اس کو کہیں گے آپ نے پڑھنا ہے نمبر ٹو آیا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کے دل میں یہ چیز چل رہی ہے یہی ہوگی آزمائیں اس کو نمبر تھری اگر آ جاتا ہے پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی جسمانی تکلیف کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے کوئی درد ہے کوئی بہار ہے کوئی انفیکشن ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے ٹھیک ہے اگر نمبر ٹری آتا ہے انڈ پہ نمبر فور اگر آتا ہے مثال کے طور پہ تو پھر یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنے جو فیملی افیرز ہیں ان کا خیال ہے ٹھیک ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب وہ آپ کا سوال آ گیا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو اس سے محبت ہے کے نہیں اور اگر وہ بیوی ہے تو اس کو یہ ذہن میں خیال چل رہا ہے اس کے خاند کو اس سے محبت ہے کے نہیں وہ خاند کو کہے گی مجھے نو نمبر لکھے دو اپنی مرضی کے اس کو وہ کلکولیٹ کرے گی پلس تھری کر دے گی اور اگر چار آ گیا تو سمجھیں مائنڈ میں یہ خوف ہے اس کے چل رہا ہے ٹھیک ہے نمبر چار جو ہے یا آپ کے پاس کوئی خاتون آتی ہے آپ کوئی نمبر نمبرز لکھے دیتی ہے نو نمبر آپ کلکولیٹ کرتے ہیں چار نمبر آتا ہے آپ خاتون کو بولیں کہ you are thinking about your husband آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ سے وہ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور خواد ہے تو آپ اس کو یہ بڑا تو مبائل نمبر اگر دے دیں وہ بھی کلکولیٹ کریں گے اس میں تین ایڈ نہیں موبائل میں نو نمبر نہیں ہوتے موبائل میں سات ہوتے ہیں وہ دے دیں سات نمبر موبائل کے دے دیں دو نمبر آپ کے دے دیں چیز ہے نا اب یہ نمبر چار چار آئے تو یہ جواب ہے نمبر پانچ اگر آتا ہے اپنے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے یا جس سے وہ پیار کر رہا ہے یا پیار کر رہی ہے یہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے نمبر پانچ اگر آئے ایڈ کر کے اگر اینڈ پر نمبر پائیو آ رہا ہے اچھا پھر اگر نمبر سکس آتا ہے اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اپنا کوئی دور پار کا کوئی عزیز ہے اس کی کوئی خیر خریت جائنا وہ جاننا چاہ رہا ہے اس کے دل میں ہے کہ وہ کیسا ہے اور اس پاسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہا ہو کہ میں اس سے ملنے جو ہے وہ چلا جاؤں آپ اس کو بتا کے حیران کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر نمبر سکس آتا ہے سکس آتا ہے کلکولیٹ کر کے ٹھیک ہے جی اچھا پھر نمبر سیون جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا کوئی گھر بنا لوں کوئی زمین خرید لوں کوئی چیز دبی ہوئی چھپائی ہوئی ہے اس کو نکال لوں باہر اچھا ٹھیک ہے وہ یہ سوچ رہا ہوگا میں اس کے بارے میں میں نے سوال کرنا اور اس کے دل میں دماغ میں یہ چیز چل رہی ہوگا سب یہ انویسٹیگیشن کے لیے تو بڑی کرامت چیز ہے کوئی چور کو گئے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہاں پہ پاکستان میں تو خیر اسٹرالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے چھپے ڈھکے طریقے سے بتاتا کوئی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ باہر کے جو ممالک ہے نا امریکہ کی میں بات کرتا ہوں بڑا ترقی آفتہ ملک ہے مگر وہ جو ہے نا alien technology کے اوپر بڑا ان کا یقین ہے نمرالوجی کو وہ لوگ مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو اس کو ایسے game بتا رہے ہیں نا مگر اس کو کریں گے تو enjoy ضرور کریں گے آپ کو پتا چلے گا پتا لگے گا کہ بھئی یہ واقعی نمرالوجی جو ہے نا جیسے آپ آج کل پروگرام آج کل بھی چل رہے ہیں کافی عرصے سے کہ جی 3 کی یہ پاور ہے 6 کی یہ پاور ہے 9 کی یہ پاور ہے ٹھیک ہے نمبر کی یہ پاور ہوتی ہے نمبر جو ہیں اور الگوریثم جو ہے جو بنتا ہے سارے جو binary system ہے اس کی اوپری figure نہیں ہے نا اس کے اندر اچھا اس کے بعد پھر نمبر 8 اگر آتا ہے آپ کے جواب میں تو پھر ہم نے ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ کسی اپنے ملک سے ہٹ کے کوئی غیر ملک یہ کسی پرانی چیز کا تصور اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا آپ سے مدھر پرانا کوئی رشتہ پرانی کوئی چیزیں نہیں چیز چیز کوئی دیکھیں کوئی برتن ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز کوئی پرانی چیز کسی مزار کے بارے میں سوچ رہا ہے کسی پرانے مونیمنٹ کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے پھر اگر نو نمبر آ جاتا ہے اس کے دل میں موت کا خوف ہے وہ موت کے بارے میں سوچ رہا ہے بربادی کے بارے میں سوچ رہا ہے خدا نہ خواستہ یا کسی مالی نقصان کی اس کو ٹینشن لگی گے کہ یہ نہ ہو جائے اگر نائن نمبر تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب آ جاتا ہے نمبر ٹین نمبر ٹین نمبر ٹین جو ہے اگر انڈ کے اوپر آتا ہے اس کو آپ نے سنگل آؤٹ نہیں کرنا اس کو ون نہیں بنانا ٹین نہیں رہنے دینا ہے ڈبل فگرز میں جب آئے گا تو اس سے آگے آپ نے اس کو نمبر ٹین رکھنا ہے اگر کسی کا ملانے کے بعد سارے نمبر ٹین آتا ہے وہ پھر اپنی بیگم سے نراز ہے اچھا اس کے گھر میں خاندانی بی بی کے ساتھ جو جھگڑے ہیں نا وہ چل رہے ہیں وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اچھا اور بہت سارے ہیں اگر آپ کہیں گے تو پھر اس کے پر اور کر لیں ویڈیو تو طویل ہو جائے گی بہت سارے ہیں اس پر چاہوں گا ایک دو اور بتا دیں نمبر ٹین جیسے آ جاتا ہے پندرہ تک کر دیں چلیں ہم چلید ہم جلدی ہلی بتا دیتے ہیں اچھا اگر نمبر گیارہ آتا ہے مثال کے دور پر تو وہ اپنی کسی زمین یا جہداد کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے وہ جہداد جو ہے وہ ورسے میں ملی ہوئی جہداد بھی ہو سکتی ہے وراست جو ہے ملہا کوئی نہ کوئی مائن میں جہداد چل رہی ہو ہاں وہ چل رہی ہوگی اگر بارہ ٹھیک ہے نمبر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا جو ذاتی ہے نا موج مستی لیکجری ایش و عشرت وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے یا وہ کوئی نہ ڈانس پارٹی یا کہنا چاہیے یا اس طرح کی کوئی پارٹی ارینج کرنا چاہتا ہے جس میں ہلا گلا اس طرح کی چیز وہ ہو اچھا نمبر تیرہ اگر آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے نہ روپیہ حاصل کرنے کی سوچ میں ہے اچھا نمبر تیرہ اگر آتا ہے ٹھیک ہے مالی فائدہ کہاں سے ہوگا وہ یہ سوچ رہا ہے وہ یہ سوال یہ دماغ میں اس کے خیال بلکل یہ بڑا کام ہے یہ کر کے دیکھیں بلکہ خود سے بھی کریں بلکہ خود سے بھی کریں آپ اپنے نمبر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں میں بیٹھا ہوں یہاں پر میں ایک نمبر لکھتا ہوں 82 92 82 72 مطلب یہ کر کے آپ کو تو پتہ ہے نو نمبر لکھ لیتا ہوں اس میں جب آئے گا آنسر اس میں ایڈ 3 کر دوں یہ اپنا کر کے اپنے اوپر کر کے اور آپ کے مرنے میں کہ وہ چیز چل رہی ہے یہ چیک کریں بلکل شکر لیل گانا ریل بتانا ہے کہ واقعی چل رہی ہے بلکل جی ڈوٹسو اچھا پھر اگر نمبر 14 آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے کسی سفر پہ ایسے جانا چاہتا ہے جو قریب کا سفر ہے اور اس سفر کا تعلق کسی خاتون سے ہوگا اگر مرد سوچ رہا ہے اچھا نمبر نمبر 14 14 ٹھیک ہے 14 14 14 آتا ہے آسٹ اچھا اگر پندرہ نمبر آتا ہے تو وہ اپنے کسی بڑے قریبی عزیز کی ڈیتھ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اس کے مائند میں وہ سوچ رہا ہے کہ یہ نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے یہ چیز ہے یہ سوچ رہا ہوگا یا سوچ رہی ہوگی اور بس اس کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ایک سکسٹین بھی کر لیں اچھا وہ مطلب کی بات ہے اگر 16 نمبر آتا ہے نا جی کوئی نہیں پڑھ لی ہاں جی 16 نمبر اگر آتا ہے تو وہ کسی اگر وہ خاتون ہے کسی مالدار آدمی سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہے اگر وہ آپ کو دے رہی ہیں فگرز لکھ کے کارکولیٹ کر کے نمبر 16 آتا ہے اور آپ پوچھیں گے اور اسی طرح مرد اگر آپ کو نمبر لکھ کے دیتا ہے 16 نمبر آتا ہے تو سمجھ لی اس کا دماغ اس ٹائم پہ کسی امیر عورت سے مالدار عورت سے شادی کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں آگے بھی ٹاپکس مزید کرنے چاہیے اور ناظرین یہ 16 تک اس لیے پوچھا تھا میرے پاس ہنڈر تک ہے کلکولیشن تو ابھی 16 تک ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کو فردر فردر ہم آگے بھی ڈاپس سب انشاءاللہ فلکشیک افیشل پہ کریں گے اس کو تاکہ لوگوں کو بینفیٹ ہو سکے اگلے بارے میں پتہ لگ سکے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے کسی کے پاس جانا ہے وائٹ ویپر پہ اس کو کہنا ہے کہ نو نمبر کوئی سے بھی لکھ دے یا آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں نو نمبر وہ آپ کو لکھے دے گا اس کو آپس میں کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے جتنے بھی نمبر ہیں جو نمبر لاشت میں بچے گا اس کو پلس تری کر دینا ہے اس کے بعد جو نمبر آئے گا وہ یہ نمبرز ہوں گے اگر ون بچتا ہے تو یہ ہوگا سسٹین آتا ہے کے راز آپ پچھان سکیں تاکہ آپ آگے کے نقصانات سے بچ سکیں آپ کو مائنڈ پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اس حد تک سوچ رہا ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے اپنے مذبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ پیس